کولومنا دھماکے کے بعد امریکہ اور روس میں تناؤں بڑھ گیا ہے روس کے آروپوں پر امریکہ نے جاری کیا بیان حملے میں امریکہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے یہ کہا ہے پینٹاگن نے بریانسک میں گھسپیٹ میں بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ پینٹاگن کہہ رہا ہے کولومنا جو علاقہ ہے وہاں پر ایک بڑا دھماکہ ہوا تھا یوکرین اور وہ روس کے اندر کے علاقہ ہے پورٹ ایریا ہے کہا جا رہا تھا کہ وہاں دھماکہ مطلب روس کو بڑا نقصان اس پیٹ ہوئی اور وہاں پر گاووں میں بندھگ بنایا گیا لوگوں کو پینٹاگن جو کی امریکی رکشہ مکھیالہ ہے وہ بھی اس پر بھی صفائی دے رہا ہے کہ ہمارا اس سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن اس بیچ آئیے دنیا میں کیا تیسرے وشوید کی آشنکہ اس سے بڑھتی ہے جلدی سے بگ وال پر اس بارے میں آپ کو سارے ایکویشنز دکھاتے ہیں وجہ کیا ہے ہم بات کر رہے ہیں دنیا میں وشوید کی آشنکہ تیسرے وشوید کی آشنکہ وجہ ہے روس میں گھس کر یوکرین نے حملے کی ہماکت کی ہے روس میں گھس کر یوکرین نے حملے کا حملہ کرنے کی کوشش کی ہے یہ سب سے بڑی وجہ ہے اب کیا ہے یوکرینی ہماکت 48 گھنٹے میں روس کے اندر چار حملے ہوئے ہیں یہ میپ دیکھئے یہ یوکرین کا میپ دیکھ رہے ہیں آپ یہ روس کا میپ ہے اب آپ کو سمجھاتے ہیں پورا معاملہ کیا ہے بریانسک میں یوکرینی سینک گھستے ہیں یہ روس بیلاروس کے آس پاس کا علاقہ یہ بارڈر بیلگوروڈ کے بلکل بغل میں آپ سمجھئے خارکیو اس طرف بیلگوروڈ دوس طرف ایک ہی چیز اب وہاں پر بیلگوروڈ کے پاس بریانسک میں ہی اٹیک ہوا تولہ اب بیلگوروڈ سے تھوڑا آگے آئیے بریانسک سے یہاں پر ایک مسائل اٹیک کیا یہاں پر تھوڑا اور اوپر جائیے موسکو کے پاس یہاں پر کولومنا ڈرون حملہ یہاں پر کیا گیا یوکرین کی طرف سے اور یہ حملہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے یوکرین نے اب روس میں گھس کر حملہ کرنا شروع کیا ہے کریمیا میں جو ڈرون اٹیک دس سے بارہ ہوئے وہ تو ہم نے آپ کو کلی بتایا تھا کہ کیسے بارہ اٹیکس کو روس نے ناکام کیا اب اس کے آگے کیا ہے اس کے آگے کیا ہو سکتا ہے سمجھئے یہ دوسہہس ہے کہیں نہ کہیں یوکرینی آکرامکتہ کی وجہ ہے اس دوسہہس کی وجہ ہے کیا ہے پششم سے ملے گھاتک ہتھیار بہت زیادہ اس وقت یوکرین کو یہ ہمت دے رہے ہیں کہ وہ ایسا کریں نمبر دو روس میں گھس کر حملے پر پششم کی چپی اور نمبر تین کھل کر امریکہ کا ساتھ آنا یہ یوکرینی آکرامکتہ کی وجہ لگتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس سے پوٹین کچھ اور بڑا کرنے کے لیے یہاں پر پوٹین کو مقصد مل جائے گا پوٹین کو وجہ مل جائے گی آئے جنہا بگ وال پر کچھ اور بات کرتے ہیں اسی سے جڑی ہوئی جلدی سے دیکھئے بریانسک حملہ روس ورس امریکہ کیا یہاں پر بات سامنے آئی روس کہہ رہا ہے بریانسک میں آتنگ کی حملہ ہوا امریکہ کا اس میں ہاتھ ہو سکتا ہے امریکہ کہہ رہا ہے کہ حملے میں ہمارا ہاتھ نہیں ہے روس کہہ رہا ہے پشمی دیش آتنگ کی حملے کے زمیدار امریکہ کہہ رہا ہے امریکہ کا کوئی لینہ دینا اس سے نہیں ہے روس کے اوپ ودیش منتری نے اس کے بعد دھمکی بھی دی کی نیٹو امریکہ کی بھاگیداری ہوئی تو پرنام وناشکاری ہوں گے جو بریانسک میں ہوا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ واقعی سازش کے پیچھے ہے کیا امریکہ نے واقعی روس میں یہ جو ہوا ہے اس کو لے کر کچھ وہاں پر سازش کوئی پلاننگ کی ہے دیکھیں بریانسک روس بیلاروس کا ٹرائی جنکشن ہے اور وہاں پر روس اور بیلاروس کی سینہ ہائی الٹ پر ہے روس ناردن فرنٹ کو دوبارہ کھولنے جا رہا ہے ناردن فرنٹ کھولنے سے کیو پر حملہ اور آسان ہوگا یہ یہاں پر بہت بڑا ایک سوال یہاں پر بنتا ہے کی واقعی کیا بریانسک اس لڑائی کو اور نیکس لیول لے جانے پر گراؤن بنے گا امریکہ ملوترا آپ کا اسیسمنٹ اس پورے معاملے پر چلی آجل سر کے پاس جائیں گے ہم لیکن جنرل سانہ آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں روس جو ہے وہ نارد اور نارد ایس میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہے جہاں تک آپ نے جو بڑا سوال پوچھا ہے کیا یہ تیسرے وشوید کے لیے اور امریکہ جو پشمی دیش وہ کیوں اس سے بچنا چاہ رہے ہیں سب کو یہ پتا ہے کہ چاہیں کچھ بھی کہیں اگر آپ میکزمم پوزیشن دیکھیں تو ان کو پتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے واشنگٹن یا نیو یورک کو خطرے میں نہیں ڈالے گا یوکرین کو بچانے کے لیے اس لیے امریکہ سیدھا سیدھا سامنے نہیں آئے اچھا سر میں آپ کا آتا ہوں آپ کے پاس ٹھیک ہے تو آروپ لگانا بھی صحیح ہے کہ امریکہ کی پلیننگ بھی ہو سکتی ہے اور انفرمیشن انٹیلیجنس یہ امریکہ اس کو یوکرین کو پروائیڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے سر جہا سانہ بھئیے میرے ساتھ آپ جو بات کے رہے ہیں میں ایک پر اچھل سر کا بھی اس پر ایک ویو لے لوں پھر ابھی اور آتا ہوں آپ کے پاس اچھل سر آپ سے سوال میں نے پوچھا تھا آپ کا فون ڈسکنیکٹ ہو گیا بریانز کا یہ ماملا کیا اس وار کو نیکسٹ لیول پر لے جانے کے لیے گراؤنڈ دے رہا ہے کیا کیونکہ یہاں پر امریکہ صفائی دے رہا ہے اور روس کے اپ ویدیش منتری کہہ رہے ہیں کہ نیٹو کا ماہ ہاتھ ہوا اس میں تو اس کا پرنام بہت وناشک ہوگا دیفنیٹلی دیکھیں اس وار میں کچھ ریڈ لائنز ہیں میری آواز سن پا رہے ہیں گورت دیکھیں اس وار میں اس وار میں کچھ ریڈ لائنز ہیں اور دونوں سائٹس اس ریڈ لائنز کو کروس نہیں کرنا چاہے گے رشا کی یہ ایفٹ ہے کہ جتنے بھی اٹیکس ہیں وہ اوکرائن کے بورڈرز کے اندر ہی رہے اور کہیں بھی وہ کسی بھی یورپین کنٹری کے اوپر اٹیک نہیں کرے خاص طور سے کسی نیٹو میمبر کنٹری کے اوپر اٹیک نہیں کرے امریکہ پہلے دن سے یہ کہتا آ رہا ہے کہ امریکہ اور نیٹو جو ہے اوکرائن کو پوری سپورٹ کرے گے مارل پولٹیکل ملیٹری تاکہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے اور رشا کو باہر نکال سکے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ڈیریکٹلی اس وار میں ان وار میں نہیں ہونا چاہیں گے کیونکہ اس پوائنٹ کے بعد جو ہے پھر لیمٹس نہیں رہتی ہے پھر یہ ابھی جو اسکیلیشن نہیں ابھی تو دیرے دیرے اسکیلیشن ہوتی ہے کبھی کبھا پھر وہ اسکیلیشن نہیں رہتی ہے پھر وہ وار جو ہے ڈیریکٹ وار ہو جائے گی امریکہ نیٹو ایک طرف اور رشا دوسری طرف ابھی بھی ویسے ہی ہے لیکن ابھی یہ پروکسی وار ہے ڈیریکٹلیشن ہوتی ہے